انڈینز اپنا کاروبار کر رہے ہیں ایربز اور ایرینینز جو ہیں وہ اپنی دوستیاں کر رہے ہیں اور آپ کو ریسنٹی پتا ہوگا کہ ایرینین فورن منسٹر جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا محمد بن سلمان سے ملے پاکستان ابھی بھی سیکٹیرین جنگوں میں انوالو ہے اور ابھی بھی اس وقت تا ریسنٹی خبریں تھیں کہ پاکستان میں شاید گلکت بلدستان کے علاقے میں فوج بلالی جائے گی کیونکہ شیعہ مسلمز اور سنی مسلمز جو ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں ان کے ایشیوز ہیں ایک دوسرے کے خلاف جلوس میں نکلے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح کا سینسٹیو ایریا گلکت بلدستان جیسا جس کے اوپر دیفینیٹلی انڈیا ہز اس اون کلیم چائنیز بھی وہاں پریزنس موجود ہے اور اس طرح کی فالٹ لائن میں اس کا چلے جانا آپ کیا دیکھتے ہیں ہم نے ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھا یہ ذرا ہمیں تھوڑا بتائیں اسٹوری کے لیے جو سیکٹیرین وارز ہیں ایرابز پرشنز یا آپس میں لٹی اور ہمیں انہوں نے بیٹل گرونڈ بنا لیا اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں اور ہم آج بھی اسی میں فسنے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے آہ ویسے تو ان کے روٹس یوں ہیں وہ جب اسلام شروع ہوا اور رسول اللہ کی وفات سے شروع ہو جاتے ہیں کہ who should have succeeded the prophet اس پہ ایک theory of امامت ہے جو شیعہ school of thought کی ہے اور ایک theory of خلافت ہے جو سنی آہ سوچ کے مطابق ہے اب اس کا آج کے دور میں چودہ سو سال بعد کیا کسی طریقے سے یہ resolve ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ یہ جگڑوں کی بنیاد اور اس زمانے کے حالات جو ہیں وہ آج تو exist نہیں کرتے تو اس لیے واقعی یہ ایک بڑی آہ افسوسناک قبر ہے کہ گلگت بلتستان میں دوبارہ یہ sectarian جو ہے بھوت وہ دوبارہ وہاں پہ نکل آیا ہے اس کی تھوڑی سی background history میں آپ اگر ہم نہ بھی جائیں تو دو تین چیزیں ہوئیں مطلب نائنٹین سیمٹی سیون میں جنرل محمد زیاء الحق نے پاور کیپچر کر لی جولائی ففت کو پاکستان میں آہ نائنٹین سیمٹی ایٹ اپریل میں افغانستان میں کومنس جو ہیں انہوں نے حکومت قائم کر لی اور فیبروری نائنٹین سیمٹی نائن میں ایران میں آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے اور وہاں پہ ایک شیعہ آہ اور ان کی constitution کہتی ہے اس شیعہ جعفری بنیادوں پہ وہ ملک بنایا ہے تو وہ تو openly sectarian ہے ایران is an openly sectarian ریجیم وہاں پہ جو پانچ سے دس فیصد سنی ہے وہ ٹھیک ہے ان کی بھی لیکن کبھی ان میں سے کوئی منسٹر نہیں بنا آپ دیکھیں کبھی ایسی نہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے لیکن sectarian جھگڑے اس طرح نہیں ہوتے سوائے بلوچستان میں کیونکہ ایرانین بلوچستان میں سنی ہیں اور پھر کچھ عرب علاقوں میں بھی سنی ہیں ایران کے اندر وہاں پہ once in a while کچھ جھگڑے ہوتے ہیں پاکستان تو آپ دیکھیں شروع سے یہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو latest تو یہ تھا کہ 19 محل 39 یا 37 میں لکھنو کے اندر فساد آت ہوئے تھے اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور پنجاب کے شیعہ اور پنجاب کے سنی وہاں پہ آگئے اور ہر طرف سے وہاں پہ بڑا دو تین دن جھگڑا ہوتا رہا لیکن کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے نا کہ who should have succeeded the prophet how can you resolve it fourteen hundred years later اس کو state جو ہے اس کا کام ہے کہ sectarian issues کو بلکہ مذہبی issues کوئی نہیں لانا چاہیے سیاست کے اندر پاکستان کیونکہ ایک اسلام اور مسلمانوں کے لیے ملک بنا تو پاکستان بننے کے بعد نائنٹین ففٹی وان یا ففٹی ٹو میں مولانا مودودی نے سنی اور شیعہ علماء کو لے کے ایک پورا ٹوئنٹی ون پوائنٹ پروگرم بنایا for an Islamic state in پاکستان اب یہ سلسلہ تب تک تو چلتا رہا اس کے بعد نائنٹین ففٹی تھری میں انٹی احمدیہ رائٹس بھی ہوئے اور پھر آپ دیکھیں کہ constitution جو بنی نائنٹین ففٹی سکس نائنٹین سکسٹی ٹو اور نائنٹین سیمٹی تھری اس میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ وہ all laws will be will be brought in consonance with قرآن and sunnah اب قرآن and sunnah کا کیا ہے شیعہ اپنے طریقے سے interpret کرتے ہیں سنی اپنے طریقے سے کرتے ہیں جنرل زیاالحق کے دور میں جب انہوں نے وہ زکاة law introduce کیے تو تب یہ شیعہ سنی تب تک تو یہ privately جگڑی ہوتے تھے لیکن politically کوئی اتنا بڑا جگڑا نہیں تھا ہوتا تب جو پاکستان کے شیعہ ہیں they started protesting کہ ہم جو ہے نا زکاة وہ اپنے جو ہیں یہ آیت اللہ اور جو بڑے مشتحد ہیں ہم انہیں دیتے ہیں عراق میں یا ایران میں تو ہم ایک سنی سٹیٹ کو نہیں دیتے تو then زیاالحق was forced to give exemption to the شیعہ میری اپنی position یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں شیعہ یہ protest نہ کرتے کیونکہ زکاة تو غریبوں کے لیے ہے نا اور اس کو sectarian issue نہ بناتے تو تب تک شیعہ سنی فساد کی یہ نیچر نہ بنتی اس کے بعد کیا ہوا یہ on record ہے آپ جا کے سب چیک کر لیں یہ تبرہ جو ہے public condemnation of the caliphs ابو بکر عمر این عثمان شادرہ کے پاس شروع ہوا یہ چکوال میں شروع ہوا سرگودہ میں ہوا شروع پہلے دو سال اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس کے بعد سنی آہ بیکنگ جو ہوئی سعودی ریبیا کی اور صدام حسین نے بھی پھر یہاں کی سنی لابی کو آہ پرموٹ کیا اور نائنٹیز کے اندر نائنٹین نائنٹیز میں شیعہ سنی ٹیررزم پاکستان کے میں بہت ہوا مساجد میں جا کے ایک دوسرے کو گولیاں ماری گئیں امام بارگاہوں میں ماری گئیں اور تو اور قبرستان کے اندر جا کے ریپیڈ شوٹنگ کر کے جو لوگ دفن کرنے آئے تھے اپنے وہاں پہ بھی یہ ہوا تو یہ کوئی دس سال اس قسم کی ٹیررزم ہوتی رہی ظاہر ہے پاکستان ایک سنی مجورٹی ملک ہے تو ایک سنی مجورٹی ملک ہے لیکن دونوں طرف یہ وارداتیں ہوتی رہیں اب یہ دوبارہ آپ بتا رہے ہیں بلتستان گلگت بلتستان میں یہ جو ہے یہ کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے چودہ سا سال پہلے کا جو اسیو ہے وہ ہم اس پہ we can have no opinion because on everything there are two and more opinions and we are not here to judge anyone کیوں جی بلکل صحیح جاں بڑی آپ نے اس میں academic بات ہے یہ ہاں لیکن اب یہ مسئلہ ہے میرے خیال سے اگر مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ compromise ہو سکتا ہے کہ public تبرہ جو کہنا ہے پہلے تین خلیفہ کے خلاف اگر شیعہ اس سے کہہ دیں کہ we are not going to do it تو جو پہلے ہوتا تھا نا مجھے یاد ہے ہم نے بچون میں دیکھا ہے کہ جب محرم کا جلوس ہوتا تھا تو شیعہ ماتمی ماتم کرتے تھے سنی سبیلیں لگاتے تھے اور مجھے کسی نے بتایا بلکہ سید بابر علی جو خود پرانی فیملی ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ 1947 سے پہلے جب یہ یہ ماتمی آتے تھے نا وہاں پہ داتا صاحب کے پاس کربلا گامشاہ میں انٹر ہونے کے وقت تو یہاں کے جو leading ہندو ہیں وہ ننگے پائر کھڑے ہوکے تو سب کو پانی پلاتے تھے جو leading لوگ تھے مثلا کرن تھاپڑ کے جو بزرگ ہیں یہ سید بابر علی نے بتایا تو اتنا ایک سب اس کے اندر حصہ لیتے تھے لیکن یہ ایرینین ریولویشن کے بعد آیت اللہ خمینی نے بڑا اگریسیبلی اسلامی موڈل جو ایسٹیٹ کا وہ پرموڈ کیا اس کا پھر سنی ریاکشن ہوا دو سال کے بعد اور بعد میں پاکستان کے اندر قتل عام وہ کیا کہتے ہیں ٹیررزم ہوئی جس میں زیادہ شیعہ مارے گئے لیکن سنی بھی مارے گئے اب یہ بلتستان علا کیس دوبارہ آیا اور ایک اور بات ہے جو ایک ہے نا گروہ ہزارہ شیعہ ان کو بلتستان میں بہت مارا گیا بلکل ڈاکٹس اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں پبلک جو کنڈیمیشن ہے یہ تو اب نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کے قانون بدل گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی کیونکہ بڑے سخت قوانین ہے پاکستان کے اندر اور کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا اگر کرتا ہے تو اس کے سزائیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ with the passage of time چیزیں گروہ ہو گئی آپ نے صحیح کہ زیاء الحق نے وہابی برینڈ آف اسلام امپورٹ کیا اور وہ اس نے جوڈیشل سسٹم میں ایکنومک ایکٹیویٹی ایڈوکیشنل پالیسی وہ ساری پکڑ لی ایرینینز کا اپنا تھا کہ وہ اور ہم یہاں پہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ بنے رہے اور میرا حسین ہے ہمیں اس چیز سے ذاری بات ہے باہر نکلنا ہے ڈاکٹس اب یہ جو ذاری بات ہے کہا تو جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس خطے میں صوفی لے کے آئے لیکن جو کہ ٹالرنس کی بات کرتے تھے یونیورسالٹی کی بات کرتے تھے ہمن ویلیوز کی بات کرتے تھے لیکن اس خطے میں جو جو کراکرم یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہاں پہ کراکرم ہائیوے آئی جیسے جیسے گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت سے ولنریبل ہوتا گیا اور پھر illegal weapons drug جو intolerant attitudes ہیں وہ آنے شروع ہوئے ڈاکٹس اب سمپل سی بات ہے ہم زیادی بات ہے باہر والی elements کو زیادہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اس میں ملوث ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں لیکن ہم اپنا بھی جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہم لوگ بھی اس میں ہم لوگ خود اس میں ملوث ہیں ہمارے لوگ بھی اس میں involved ہیں ہمیں یہ sectarian tension کو ختم کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم ایران اور سعودی عرب سے کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم انڈیا سے کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ اب تو ہماری نئی نسلیں آگئی ہیں لے یہ ستر پچھتر سال کی تاریخ دیکھیں ہم نے بڑے اس میں مشکل دور دیکھیں ابھی تو business economy اور ان چیزوں کا زمانہ ہے ہم کیسے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں ڈاک صاحب اور ذرا تھوڑا سمیں بتائیں کیا اگر ایران اور سعودی عرب کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو ہم ہم internally بیٹھ کے کیوں نہیں حل کر سکتے ہیں بالکل صحیح ہے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا میں نے جواب پہلے بھی دیا آج سن لیں جو میرا solution ہے میرا solution یہ ہے کہ according to the constitution of Pakistan both sunnis and shias are Muslims ٹھیک ہے نا جی آپ دیکھیں ایران کے اندر سعودی عربیہ کے اندر اور کرکی کے اندر religion is not وہ ہے جس قسم کی state but they are controlled by the state تو جو مساجد ہیں نا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری مساجد جو ہیں وہ state کی property ہو جائیں اور وہاں کے جو مولوی جو نماز پڑھاتے ہیں وہ state of Pakistan کے employee ہو جائیں اور ایک فتوہ ہر جمعہ کا state دے جو شیعہ ہیں وہ اپنے جعفری طریقے سے اپنی مساجد میں نماز پڑھائیں جو سنی ہے وہ اپنے طریقے سے حنفی یا جو اہلِ حدیث کا طریقہ اس سے اپنی نماز پڑھائیں لیکن نو مولوی شوڈ بھی allowed to make give فتوہ and give یہ جمعہ کے جو ہوتے ہیں نا خطبے جو sectarian ہو because they are employees of the state خطبہ جمعہ کا جو ہے وہ state کی طرف سے آئے جس کے اندر لوگوں کے اندر unity social welfare کیسے اپنے علاقے کو صاف رکھنا اور responsible citizen بننا اس قسم کی باتیں شروع جب تک یہ مولوی کہا جاتا ہے کہ پاکستان is the Islamic Republic of Pakistan if this is true then why are the mosques outside the state یہ مولوی جو شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں نا کہ they are not employees of the state اور یہ ایک طریقے سے independent ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو یہ فتوے دیتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں وہ اس دن ختم ہو جائے گی دیکھیں ٹرکی میں یہ ہی ہوتا ہے all علماء are employees of the state ایران کے اندر بھی جو مساجد ہیں مولوی are under control جو وہ آیت اللہ بھیجتے ہیں جمعہ کا خطبہ وہ ہی پڑھا جاتا ہے and so this is the case in Saudi Arabia ہم کو بھی یہ کرنا پڑے گا all always should be forbidden to make part دیکھیں اگر آپ government employee ہو جائیں تو آپ کا جو حق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اپنے آپ ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے ہیں ڈاک صاحب بالکل صحیح کر رہا ہوں بالکل آہ تو وہ نماز اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھائیں بالکل شیعہ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھیں سنی اپنے طریقے سے پڑھیں کیونکہ دونوں کو پاکستان میں مسلمان مانا گیا ہے اور جمعہ کا خطبہ جو ہے regular ایک چیز وہ بھی ہو اور محرم کے زمانے میں دونوں طرف سے agreement ہو کے بھی public جو ہے denouncement of the caliphs نہیں ہوگی اور جیسے پرانا ہوتا تھا ایک احترام کے طور پہ امام حسین کی جو وہ ہے ان کی شہادت وہ سب لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے لیے state کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے نور صاحب یہ جو شیعہ کا ایک موقف ہے کہ انہوں نے they were the largely able enough کہ وہ اس ملک کو بنانے میں ان کا بڑا کردار رکھا جاتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنابی اس نائشی شیعہ تھے آپ کو کیا لگتا ہے اور یہ جو شیعہ کا کلیم ہے آپ نے ہزارہ شیعہ کی بات کی کہ ان کو بڑا بروٹلی مارا گیا ہے بلوچستان کے اندر دیو ٹھنک کہ یہ ان کا کلیم ٹھیک ہے کہ ان کو ایک second class citizen سمجھا جاتا ہے اور ان کو helpless اور what do you make of this idea particularly کہ واقعی یہ کیونکہ کئی دگا پہ ہے تو ہم نے پاکستان میں یہ بھی ورڈ سنیا شیعہ genocide کا لفظ بھی سنا ہے جیسے ہزارہ کا لفظ ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ چیزیں ختم جو آپ نے کہا ہے کہ state ہر چیز پر control کر لے علماء اپنی مرضی کے ایمپلائے ہوں تو سارا کچھ ہو لیکن یہ شیعہ کا کلیم ہے what do you make of this claim of shia's نہیں وہ دیکھیں اس طرح کے کلیم تو سب کے ہیں جو احمدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان تو ہم نے بنایا ہے جنہ صاحب کو واپس لانے میں ہمارے جو عالم تھے لنڈن میں ان کا بہت بڑا رول ہے doubt something ان کا نام تھا تو یہ کلیم ہر ایک نے کیا ہوا ہے اور شیعہ کلیم کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں شیعہ کانفرنس جو ہے وہ شیعہ ہندوستان کے شیعہوں کی پارٹی تھی it was called the shia کانفرنس اور سید علی زہیر اور قائد عظم حمد علی جنہ کے لیٹرز میں نے اپنی جنہ علی کتاب میں پھوٹ کی ہیں اور گیرزن سٹیٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان ہوگا اس کے اندر ہم شیعہ جو ہیں وہ تو تو مانورٹی میں ہوں گے تو قائد عظم نے جو انہیں لکھا کہ نہیں یہ سٹیٹ نون سیکٹیرین ہوگی مگر ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی فائیو میں شیعہ کانفرنس جو بیس تھی ان لکھنو انہوں نے جو ریزولوشن پاس کیا وہ یہ تھا کہ we do not support the پاکستان demand یہ یہ سن لیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے تو everything can be verified لیکن پنجاب کے جو شیعہ ہیں کیونکہ وہاں پہ تو پاکستان بن رہا تھا اور سندھ اور ادھر کے انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جو فائنینسئر تھے مسلم لیگ کے ان میں شیعہ وہ تھے راجہ صاحب محمود آباد وہ کرتے رہے ہیں تو شیعہ individually مسلم لیگ کے سپورٹر رہے ہیں لیکن یہ largely کیونکہ ملک سنی مجورٹی ہے تو اس کے بغیر تو پاکستان نیندہ بن سکتا تو یہ claim کرنا makes no sense اگر سنی سپورٹ نہ کرتے مطلب بریلویوں نے actually the basic support جنہ گارڈ was from the بریلوی علماء of پنجاب and سندھ and frontier پیر مانکی شریف اور یہ جتنے جو ہیں پیر پنجاب کے آپ نام لے لیں سب نے سپورٹ کیا ہے تو اس اس طرح کر کے شیعہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے no doubt کہ اور میں نے اس میں جو میری کتاب ہے نا the پنجاب bloodied partition and cleansed اس میں سید حرشید عباس گردیزی جو ملتان کے تھے اب تو شاید حیات نہیں ہے ان کا بیان ہے کہ ہم جو ملتان کے شیعہ تھے انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا کہ جنہ was a شیعہ تو یہ بھی میں نے اپنی کتاب میں دی ہے لیکن basically مسلم لیگ کی سپورٹ یہاں کی population تو سنی تھی اور bril بھی تھی تو bril بھیوں کی مدد کیا بغیر پاکستان نہیں تھا بن سکتا ایسے ایسا ہے اچھے میرے ذہن میں ایک سوال آیا میں نے ایک ایک french author i think laurent gear میں نے اس کی ایک book پڑی تھی کراچی کے اوپر اس میں اس نے ذکر کیا قائد اعظم کا بھی ان کی وفات کا بھی اور ان کے جنازے کا بھی جی تو وہ نے میرے ذہن میں ایک دم آپ نے وہ historical کیا تو میرے ذہن میں سوال آیا میں نے book پڑی تھی اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو قائد اعظم تھے ان کے دو فیونرلز ہوئے تھے دو ہوئے ہیں بالکل دو ہوئے ہیں ایک جو ہے گورنر ہاؤس میں جو ہوا تھا وہ سنی ہوا تھا اور جو ان کی فیملی نے کیا تھا وہ وہ شیعہ فیونرل کیا تھا یہ یہ بالکل درست ہے دیکھیں جو سٹیٹ کی طرف سے ان کا فیونرل ہوا ہے اس کو لیڈ کیا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور اس کے اندر جو مجھے خبر ہے اس دن سارے لوگ آگے تھے صفوں میں شیعہ بھی کھڑے تھے سنی بھی کھڑے تھے اور تو اور جو وہ گورنر ہاؤس گورنر جنرل ہاؤس کے ایمپلوئیس تھے نا کوئی کرسٹین کرسٹین سب احترام میں کھڑے ہو گئے تھے ٹھیک ہے صرف سر زفر اللہ خان نے did not participate وہ الگ بیٹھ گئے تھے اس کی وجہ وہ he was احمدی ہاں احمدی ان کے لیڈر تھے نا وہ اور احمدی رولز کے مطابق ایک نون احمدی کے جنازے میں آپ حصہ نہیں لے سکتے تو یہ بعد میں بہت بڑا ایشو بھی بنا جب ایمٹی شیعہ ایجیٹیشن شروع ہوئی ہے but this is on record لیکن اس official جنازے کے اندر سنی اور شیعہ بھی کھڑے ہو گئے تھے پھر ان کی جو ہمشیرہ ہے فاطمہ جنہ انہوں نے ایک private شیعہ اسنا شریع اس میں بھی تو جھگڑا ہے نا کہ جنہ صاحب پدیشی طور پر تو اسماعیلی ہیں لیکن بعد میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اسنا شریعہ شیعہ بھی religion adopt کر لیا لیکن آپ کا پتہ ہے ان کی بیٹی نے claim کی ہے جو ان کا گھار ہے مالہ بار اب تو وہ بھی فوت ہو گئی ہے کہ my father was neither a shia nor a sunni he was an اسماعیلی اور ہمارے قانون کے مطابق اسماعیلیوں کے property is inherited by the daughter لہٰذا یہ ساری property مجھے ملنی چاہیے وہ کہتی ہے وہ تو شیعہ تھے ہی نہیں یہ ان کی بہن نے ایک قصہ بنا دیا ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے لیکن officially پرائیم نیسٹر لیاقت علی خان جو خود سننی بریل بھی تھے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ محمد علی جناب was an asna shari shia تو میں نے آپ کو پوری background دے دیا because my research is all on these issues ٹھیک ہے تو دو ان کے ہوئے ہیں اپنا جنازے ایک official state official state funeral جسے کہتے ہیں اور ایک پھر جو یہ asna shari shia جو ایران والا model ہے اس کے مطابق ان کی ہمشیرہ نے کروایا ہے لیکن اس میں بھی dispute ہے کہ کیا وہ ismaili تھے جیسے ان کی بیٹی کہتی ہیں اور property bombay کی claim کرتی ہیں یا یہ جو ان کی ہمشیرہ نے یہ claim کیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں اور جسے بولتے ہیں کہ مسلسل اسی چیز میں فسے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایک طرف دیکھیں آپ سعودی عرب ہے ایک طرف ایران ہے ترقی بھی کر رہے ہیں economy بھی چل رہی ہے امن بھی آگیا ہے انڈیا کو دیکھیں کیسے ترقی کر رہے ہیں ہم وہی جو ہے پرانی چودہ سو سال پرانے مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہونا چاہیے وہ تو بزنس ہونا چاہیے economy ہونا چاہیے تاکہ لڑکے یہ جو کام کریں روزگار کریں ان چیزوں سے باہر نکلیں مذہب آپ کا individual مسئلہ ہونا چاہیے آپ جو مرضی فالو کریں اور اس کو individual آپ کیونکہ آپ نے at the end of the day you are responsible for your deeds at the end of your life